مرحبا کنگوے گروپ آف سکول کے طرف سے ہم آن لائن لیکچرز تھرو ویڈیوز بیج رہے ہیں تو ہم کلاس سیون کا کمپیٹر کا لیکچر دیکھیں گے چپٹر نمبر ون ہم نے سٹارٹ کر دیا تھا چپٹر نمبر ون میں ہم نے آج ایسرون نمبر سیون کرنا ہے کٹنگ ایج ٹکنالوجیز تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کٹنگ ایج ٹکنالوجیز کیا ہیں وہ تمام ٹکنالوجیز جو کے لیٹس ٹکنالوجیز میں کنسیڈر کی جاتی ہیں اور کمپیٹر کی ڈیویلپمنٹ کے اندر کنسیڈر ہوں وہ ساری کی ساری ٹکنالوجیز کٹنگ ایج ٹکنالوجیز کلاتی ہیں ٹکنیکس اور اچیومنٹ دیکھ ایمپلوئی دا موسٹ کرنٹ ایڈواز سٹیج اندر دیویلپمنٹ آف کمپیٹر ٹکنالوجی آر ناؤن ایس کٹنگ ایج ٹکنالوجی یہاں تک آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد یہ لائن آپ نے یاد رکھنی ہے یہ ایس کٹنگ ایج ٹکنالوجیز یہ ایم سی کی طور پر یہ لائن آپ کو آ سکتی ہے یہ کٹنگ ایج ٹکنالوجیز کو اور کیا کہیں گے ہم لیڈنگ ایج ٹکنالوجیز وہ تمام لیٹسٹ کرنٹ ٹکنالوجیز جو ہیں وہ ہماری کٹنگ ایج ٹکنالوجیز میں آئیں گے تو آج سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے پہلی ٹکنالوجی بارکوڈ ریڈر تو سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بارکوڈ کیا ہے اگر ہم کوئی بھی پرادکٹ لیتے ہیں تو کسی بھی پرادکٹ کے اوپر اس کی ڈیٹیلز جو کہ بارکوڈ کی فارم میں دی جاتی ہیں بارکوڈ کیا ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے ایک بارکوڈ دکھایا گیا ہے یعنی کہ ڈیفرنٹ لائنز ہوتی ہیں بلیک کلر کی وائٹ کلر کی اور ان کی ڈیفرنٹ ویٹھ ہوگی اور کسی بھی پرادکٹ پر یہ پیسٹ کی جاتی ہے تو یہ بارکوڈ کہلاتے ہیں بارکوڈ is a predefined set of light and dark bars and white spaces of different width پیسٹیڈ on different product یہاں سے آپ کوئی پتا ہوں چاہیے کہ یہ بارکوڈ کیا ہے یہ بارکوڈ کے definition ہے نہ کہ بارکوڈ ریڈر کی اس کے بعد یہاں سے یہ لائن آپ نے ایم سی کیوز کر لینی ہے every barcode has a series of number known as UPC universal product code یعنی کہ ہر بارکوڈ کے اوپر کسی بھی product کے اوپر جو بارکوڈ ہوتی ہے اس پہ number of series دیا جاتا ہے یہ کہلاتا ہے UPC تو یہ آپ کو لائن ایم سی کیوز کی طور پر کرنی ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے what is barcode reader تو یہ barcode reader دکھایا گیا ہے تو ہم اس کی definition کرتے ہیں barcode reader is an electronic device for reading printed barcodes it is attached to a computer it scans information in the form of barcode یہاں تک آپ نے barcode reader کا answer کرنا ہے ایک electronic device ہے یہ barcode reader ہے جو کسی بھی product کے اوپر دیئے گئے barcode کو read کرتا ہے یعنی کہ printed barcode کو read کرتا ہے اور اس barcode کو ہم نے computer کے ساتھ attach کیا ہوتا ہے اور یہ barcode کسی بھی barcode reader کسی بھی barcode کو read کرے گا اور read کرنے کے بعد اس کی ساری informations یا جو details ہیں وہ کمپیوٹر کو send کر دے گا یعنی کہ یہ کمپیوٹر کے ساتھ attach کیا جاتا ہے barcode reader اگر آپ اپنے کسی بھی department store departmental store میں چلے جائیں یا پھر اگر آپ گور میں میں ہی جاتے ہیں تو اس کی example لے لیں کہ آپ کو بھی product لیتے ہیں تو اس product کی جو ساری details ہیں یعنی کہ وہ product کے barcode reader کی مدد سے وہ barcode read کرتا ہے اور ساری details یعنی کہ اس کی price ساری details وہ کمپیوٹر کو send کرتا ہے اور کمپیوٹر پھر ہمیں اس کا bill دے گا تو یعنی کہ جو ساری details ہیں کسی بھی product کی وہ barcode کے اندر ہی store ہوتی ہیں important information ہے کہ یہ barcode کب بنا کس نے بنایا اس کی price کیا ہے تو یہ ساری چیزیں barcode میں store ہوں گی اس سے اگلا question آپ دیکھیں گے write uses of barcode تو barcode کہاں کھا استعمال ہوتا ہے use in supermarkets, libraries, shops, pharmacy and departmental stores ان جگہوں پہ یہ barcode reader use ہوگا تو یہاں پہ barcode reader ہے barcode دکھایا گیا ہے اس کے کچھ digit separate کیے گئے ہیں تو barcode کے بھی parts ہوں گے یعنی کہ جو information اس میں دی ہے اس information کے بھی parts ہوں گے تو آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے کسی بھی product کا barcode لینا ہے اس product کے barcode کی جو mid والی line ہے mid والی line سے right side پہ جو five digits ہیں وہ آپ نے separate کر لینے ہیں اور left side کے five digits separate کر لینے ہیں یعنی کہ middle line سے five digits left اور right پہ separate کر لینے ہیں اور اس کے بعد جو بھی digits بڑھتے ہیں چاہے وہ ایک digit ہو یا دو ہیں یا تین ہیں ان کو آپ نے separate کر لینے ہیں پھر آپ نے ان کو نام دینا ہے یہ ہمارا product code کہلائے گا یہ ہمارے barcode کا manufacture code یہ number system اور یہ check digit اور check digit ہوتا ہے وہ ہر company یا ہر brand کا unique digit ہوگا تو اس طرح سے آپ نے کوئی بھی product لینا ہے اور اس کا barcode reader barcode دیکھنا ہے اور barcode کے بعد آپ نے اس کی اس طرح سے parts find کرنے ہیں thank you som بے ڑھتے ہیں vous ڑھتے ہیں